نیٹفلکس پر اب ویڈیو گیمز بھی ملیں گی سٹریمنگ جوائنٹ نیٹفلکس ٹی وی شوز اور فلموں کے بعد اب ویڈیو گیمز کی دنیا میں بھی قدم رکھنے کا عادہ رکھتا ہے پریٹ فارم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے فیسبوک کے ایک سابق ایگزیکٹیو کی خدمات حاصل کر لی ہیں جو اس کی سرویسز میں ویڈیو گیمز کا اضافہ کرنے میں مددگار ہوں گے کمپنی نے روان ہفتہ اعلان کیا کہ فیسبوک کے نائب صدر رہنے والے مائک پرڈو اب نیٹفلکس میں گیم ڈیویلپمنٹ کے نائب صدر کی ایسی ایسی خدمات سر انجام دیں گے اور چیف آپریٹنگ آفیسر گریگ پیٹرز کو ریپورٹ کریں گے فیسبوک میں شمولیس سے قبل پرڈو الیکٹرونک آرٹس کے لیے موبائل کے سینئر نائب صدر کی ایسی ایسی کام کر رہے تھے جہاں انہوں نے پلانٹس ورسیز زومبیز ٹو ڈا سیمز فری پلے اور سٹار وارز گلیکسی ہیروز جیسے موبائل گیمز کی ڈیویلپمنٹ میں کردار ادا کیا تھا معاملے کے نزدیک ایک ذرائع نے بلومبرگ کو بتایا کہ نیٹفلکس اپنے پلیٹ فارم پر اگلے سال کے اندر اندری ویڈیو گیمز کی سرویس بھی فرام کرنا چاہتا ہے حلال نیٹفلکس کا اس سرویس کے لیے مدید چارجز آئیت کرنے کا ارادہ نہیں بلومبرگ کے بودھ کو اس خبر کی ریپورٹ کرنے کے بعد نیٹفلکس کے شیئرز میں تین اشاریتین فیصد اضافہ ہوا بچوں کے لیے پروگرامز مرچنڈائز کے لیے اونلائن سٹور کھولنے اور سٹیونس پیلبرگ جیسی معروف ہالی ووڈ شخصیات کے ساتھ شراکتداری کے ساتھ ساتھ نیٹفلکس اپنی مارکیٹ میں اضافہ کی کوششوں میں نیٹفلکس کا استعمال جیسے مارکیٹیوں میں ویسے ہی زیادہ ہے اور اس کے سارفین ڈیزنی پلس اور ایچ بوو میکس جیسے حریفوں سے کئی زیادہ ہے اسے قبل نیٹفلکس انٹریکٹیو پروگرامنگ کے تجربے کر چکا ہے جیسے کہ فلم بلیک میرر، بینڈر سنیچ اور ورسیز وائل جس میں سارفین کرداروں کے فیصلوں کا تعیون کر سکتے ہیں اس نے سٹرینجر ٹھنگز اور منی ہائسٹ جیسے شوز پر مبنی گیمز ریویلٹمنٹ کرنے کے لیے رائٹس بھی خرید لی ہیں جن میں سارفین کہانی اور کرداروں کے عامال کو خود چلا سکیں گے اس رپورٹ میں وائزر کی اضافی ریپورٹنگ بھی شامل ہے